بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی نے رمضان مبارک میں جو سب سے اہم عبادت ہمیں دی ہے وہ ہے روزہ روزہ ہم پہ اس لئے فرض کیا گیا ہے تاکہ ہم تقویٰ اختیار کریں روزہ رکھنے سے اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوتا ہے اور جتنی بھی عبادت ہیں کلمہ، نماز، روزہ، زکاة، حج روزہ کی علاوہ اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس بندے کو اس کا عجر دے دو لیکن روزہ واحد عبادت ہے جس کا اللہ تعالی نے انشاءت فرمایا ہے کہ روزہ کا سواب میں خود دوں گا کیونکہ میرے بندے نے روزہ میلی لی رکھا ہے اور میں ہی روزہ کا سواب دوں گا بظاہر جتنی بھی عبادت ہیں ان میں پتہ نہیں چلتا کہ انسان نے ایسے کیا ہے یا نہیں کیا روزہ واحد عبادت ہے کہ ایک روزہ دار ہے ایک انسان وہ ہے جس نے روزہ رکھا اور ایک وہ ہے جس نے روزہ نہیں رکھا آپ دونوں کے کٹھے بٹھا دیں نہیں پتہ چلتا کہ اس کا روزہ ہے آیا کہ یہ نہیں ہے بظاہر جتنی دوسری جتنی بھی عبادت ہیں نماز ہے انسان قیام میں کھڑا ہے پتہ چلتا ہے نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا جو نہیں پڑھ رہا پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا اور باقی دوسرا جو ہے جو انسان حج کرتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ حج میں احرام باننا ضروری ہوتا ہے حاجی ہے یہ حج کر رہے اور دوسرے انسان جس نے احرام نہیں باندھا ہوا پتہ چلتا ہے کہ یہ حج نہیں کر رہا اور یہ انسان حج کر رہے روزہ اس رمضان مبارک میں سب سے اہم عبادت ہے اور ایک عدی شریف کا مقوم ہے حضرت علی کرم اللہ حواجو فرماتے ہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک انسان ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے اور قیامت تک وہ نفر روزے رکھتا ہے تو فرض روزے کے سواب کو وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا جو رمضان مبارک میں روزہ رکھنے کا عجر ہے وہ دوسرے مہینوں میں اس کا عجر نہیں ہمیں مل سکتا کیونکہ وہ فرض ہے اسی طرح جس طرح فرض اور نوافل میں ڈیفرینس ہے اسی طرح رمضان مبارک میں جو روزے ہیں وہ فرض ہے ہمارے لئے ہمیں وہ رکھنے چاہیئیں لیکن جو ہم دوسرے مہینوں میں روزے رکھتے ہیں وہ اس کے سواب کے بقدر نہیں ہو سکتی روزہ رکھتے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تقویٰ آئے ہم تقویٰ استیار کریں اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں آئے اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں آئے بظاہر جب ہم وضو کرتے ہیں ہم غسل کرنے جاتے ہیں ہم کلی کرتے ہیں ٹھنڈا میٹھا پانی ہم موں میں لے کر جاتے ہیں ہم باہر کلی کر دیتے ہیں باہر پھینک دیتے ہیں کیوں اس وجہ سے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک ذات ہے بظاہر تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہم اکیلے میں ہیں لیکن اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو ہمیں پتہ ہمیں دیکھ رہی ہے اور وہی تقویٰ ہم سے وہ پانی باہر گروا دیتا ہے اصل مقصد جی ہے کہ ہمیں ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ آجائے ہمیں اللہ کی محبت آجائے اللہ تعالیٰ کا ڈر آجائے اور دوسری بات روزہ رکھنے سے ہمیں اپنے آپ میں سلف کنٹرول آنا چاہیے ہمیں اپنے آپ پر کابو آنا چاہیے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھ کر اپنے آپ اسے باہر ہو جاتی ہیں نہیں بھائی اپنے اوپر کنٹرول رکھیں اپنے آپ میں سلف کنٹرول پیدا کریں اپنے آپ کو کابو میں رکھنا سیکھیں ایسے نہ کریں کہ ہم بد اخلاق ہو جائیں اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ پائیں نہیں اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں روزہ رکھ کر دوسروں پر احسان کرتے ہیں نہیں بھئی روزہ احسان کرنے کا نام نہیں ہے روزہ اپنے آپ پر قابو رکھنے کا کام ہے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کا کام ہے اور نیکس جو چیز ہے روزہ سے تقویٰ ہاتا ہے اور تقویٰ سے سبر ہاتا ہے انسان میں اکل مقصد یہ ہے روزہ رکھنے کا کہ جو غریب ہیں جو لوگ جو بھوٹ پیاس گزارتے ہیں ہمیں ان کا احساس ہو اللہ تعالیٰ نے جو ہم بے روزے فرض کی ہیں اس لیے فرض کی ہیں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رزق میں مازاللہ ناؤزباللہ کہ اللہ تعالیٰ کے رزق میں کم ہی ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ کے رزق خزانوں میں کم ہی آ جاتی ہے نہیں اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی تڑپ ہو دوسروں کے لئے احساس پیدا ہو دوسرے جسے لوگ گزارہ کرتے ہیں گرمی میں کام کرتے ہیں گرمیوں میں پیاس برداشت کرتے ہیں وہ برداشت ہمارے اندر بھی ہے دوسروں کا احساس ہم میں اندر پیدا ہو دوسروں کے لئے سبر ہو اور سبر کریں ہم تقویٰ اختیار کریں کہ ہمیں پتا چلے کہ لوگ سبر کیسے کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا اثر نام جو ہے روزہ سبر کرنے کا یہ نام تو ہے تقویٰ کا نام تو ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تقویٰ آتا ہے تقویٰ سے سبر آتا ہے ہم سبر کرنے والے بنیں اور رمضان مبارک میں جو سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم رمضان میں قرآن پاک سے ہم اپنا تعلق قائم کریں قرآن پاک بہت اللہ تعالیٰ کی اہم کتاب ہے بہت ببرکت کتاب ہے قرآن پاک رمضان مبارک میں نازل ہوئے جو قرآن پاک سے تعلق کرتا ہے وہ بندہ افضل ہو جاتا ہے اب دیکھیں قرآن پاک کا تعلق صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ماشاءاللہ ہمارے نبی آخر نبی ہے خاتم الانبیاء ہیں خاتم المنسلین ہے اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنایا ہے قرآن پاک رمضان مبارک میں نازل ہوا تو رمضان مبارک حرکت والا مہینہ بن گیا اس لئے جو انسان قرآن پاک سے تعلق بناتا ہے وہ بھی افضل بن جاتا ہے اور اصل جو قرآن پاک کا مقصد ہے وہ ہمیں ہدایت دینے کے لئے آیا ہے قرآن پاک میں جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہدایت والے بنیں اللہ تعالیٰ کی خوف ہمارے دلوں میں آ جائے کہ ہم اسے ڈرنے والے بنیں جو اس میں واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ جتنے بھی پہلے انبیاء کرام گزریں ہیں ان کی قوموں نے کیا کام کیے کہ وہ ہم کام نہ کریں جسے ہم اللہ کی نافرمانی والے کام نہ کریں ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت والی کتاب ہے قرآن پاک ہم نیک کام کرنے والے بنیں اور جو برے کام ہیں ہم ان سے بچنے والے بنیں وہ کام نہ کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے ناراض ہو جائے ہم سے وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں اور رمضان مبارک میں ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نماز ہے ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری بیان نہ کریں اقصد لوگ ایسے کام بہت کر جاتی ہیں جسے انہیں پتہ بھی نہیں چلتا جسے اندر روزہ ضائع ہو جاتا ہے اصل جو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ شکر ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنیں ہمارے پاس کچھ نہیں بھی ہے تو بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے ہم تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم ان سے بہت اچھے ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے مگر آپ کے پاس سب کچھ ہے تو اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اتنی سب چیزوں سے نوازا اسی لئے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنیں روزہ جو ہے خیر کا دروازہ ہے روزہ ہمارے اندر ڈھال ہے روزہ ہمیں صبر پیدا کرتا ہے روزہ جہنم میں جہنم سے ڈھال ہے روزہ ایک قلعہ ہے روزہ جو ہے اصل جنت کی آٹھ دروازے ہیں اور اس میں سے ایک دروازہ وہ ہے جس میں صرف روزہ دار داخل ہوتے ہیں روزہ خیر کا نام ہے روزہ دوسروں کے لئے خیل خواہی کا نام ہے ہم دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کریں روزہ رکھ کے یہی نہیں کہ ہم صرف اپنے لئے سوچیں ہمارے اندر دوسروں کے لئے جذبہ آتا ہے دوسروں کے لئے خیل خواہی کا جذبہ آتا ہے اور روزہ ڈھال ہے روزے سے ہمیں برداشت پیدا ہوتی ہے صبر پیدا ہوتا ہے تقوی آتا ہے روزہ رکھ کر روزہ ہمیں جہنم سے بچاتا ہے یہ قدیش شریف کا مفمہ جو انسان روزہ رکھتا ہے وہ ستر گز زمین و آسمان جتنا جہنم سے دور ہو جاتا ہے جو انسان ایک روزہ رکھتا ہے اب دیکھیں اگر ہم تیس روزے رکھیں گے اور جتنی ہماری عمر ہے اگر ہم اتنے روزے رکھیں گے ہم کتنے ہاتھ دور جہنم سے دور ہو جائیں گے لیکن اس میں جو سب سے مین جو چیز ایک شرط ہے وہ نیت کی ہے ہم نیت سے روزے رکھیں دکھاوا نہ ہو اس میں نیت ہو اس میں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور جو روزہ ہے وہ قلعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قلعہ بنا دیتے ہیں انسان کا جنت میں محل بنا دیتے ہیں کہ انسان نے روزہ رکھا ہے اور دوسرا جو بھی ہم روزہ انسان کو جہنم سے دور کر دیتا ہے یہ حدیث شریف کا محوم ہے کہ جو انسان اخلاس نیت سے روزہ رکھتا ہے دن میں روزہ رکھتا ہے رات کو قیام کرتا ہے ترابی پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرتا ہے ذکر اذکار کرتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں روزہ سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہم روزہ رکھیں تو نیت سے رکھیں اس میں ریاقاری نہ ہو اس میں دکھلاوہ نہ ہو اس میں ہم یہ نہ ہو کہ دوسرا یہ کہے کہ واہ بھی واہ یہ تو روزہ رکھنے والا ہے ہم اس لیے رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اس میں کسی کی ریاقاری نہ ہو ہم دوسروں کو راضی نہ کریں دوسرے انسانوں کو راضی نہ کریں بلکہ اس لیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائیں رمضان مبارک میں جو روزہ کا اکثر مقصد یہ بھی ہے کہ ہم فرائز کا احتمام کریں جب ہم فرائز قائم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں فرائز جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو فرائز کا ہم قائم کرتے ہیں ہم نماز نہیں چھوڑتے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ہم تمام فرائز باقائدگی سے قائم کرتے ہیں جب ہم فرائز قائم کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور دوسری بات یہ اگلی بات کہ روزہ رکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے بنیں ہم عادی بنیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے کے ایسے نہ ہو کہ ہم فضول لگویات میں فضول باوتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں نہیں برکتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت برکتیں ہیں رحمتیں نعمتیں نازل ہوتی ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر زیادہ کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور ہم ظالم مبارک میں صدقہ و خیرات کرنے والے بنیں اور دوسروں کو بھی ترغیب کریں نیک کام کرنے کی ہم عمل بن معروف و انہی للمنکر قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اے احمد محمدیہ تم بہترین امت ہو تم نیک کام کرتے ہو دوسرے لوگوں کو نیک کام کرنے کی ترغیب دیتے ہو تم خود بھی برے کاموں سے بچتے ہو اور دوسروں کو بھی برے کاموں سے بچنے کی ترغیب کرتے ہو ہم خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی بچائیں اس سے ہم خود بھی برے کاموں سے بچیں اور دوسروں کو بھی کہیں کہ بھائی یہ برا کام ہے ہم رمضان مبارک میں زیادہ سکہ و خیرات کرنے والے بنیں اور دوسروں کو بھی تلغیب کریں اور ہم رمضان مبارک میں صدقہ کریں تاکہ اس سے دوسروں کی مدد کریں ہم دوسروں کی تلغیب بھی کریں اور اچھی بات بتانا بھی ایک صدقہ ہے صدقہ آج اکثر لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ صرف پیسے کا نام صدقہ ہوتا ہے نہیں بھائی صدقہ آپ نیک کام اگر کسی کو آپ نیک بات کسی کو ایک بات بتا بھی دیتے ہیں کہ بھائی یہ کام ایسے نہیں ہے یہ ایسے ہے آپ نے اس کو صحیح طریقے سے آپ نے اصلاح کر دی یہ بھی ایک صدقہ ہے آپ راستے سے جا رہے ہیں کوئی نقصان دے چیز تھی کوئی پتھا تھا کوئی اینڈ تھی کوئی چھلکا تھا جس سے لوگوں کا پاؤں فسل دیتا آپ نے وہ سائٹ پہ کر دیا تو یہ بھی صدقہ ہے ہر نیک کام صدقہ ہے چاہے وہ چھوٹا کام ہے چاہے وہ بڑا کام ہے اور یہ بات بھی ہے اگر ہم دوسروں کے پیسے دیتے ہیں دوسروں کی مدد کرتے ہیں یہ تو سب سے افضل ترین صدقہ ہے کہ دوسروں کے دلوں سے جو دعا نکلے گی ہماری اس کی وجہ سے ہماری مدد کی وجہ سے تو یقین کریں اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بناتے ہیں ہمارا آخرت بھی بنا دیں گے اور جو روزہ انسان رکھتا ہے نا وہ جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ اللہ تعالی کا اشاد ہے کہ سات لوگ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سائے کے نیچے ہوں گے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اور اس میں ایک انسان وہ بھی ہوگا جو اسے صدقہ کرنے والا ہوگا اور روزہ رکھنے والا ہوگا جیسے ہم نے ابھی فرمایا کہ جنت میں آٹھ دروازے ہیں اور اس میں ایک دروازہ ایسا ہے جس میں سی روزہ دار داخل ہوں گے اور قیامت کے دین اللہ کے سائے کے نیچے وہ انسان بھی ہوگا جو صدقہ کرتا ہوگا روزہ گناہوں سے بچاؤ ہے روزہ سے ہم برے کاموں سے بچتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور جب ہماری ایک روٹین بن جاتی ہے ہماری ایک پریکٹس بن جاتی ہے پریکٹس ہو جاتی ہے ہماری جب ہم پورا ایک مہینہ تیس دن ہم روزہ رکھتی ہیں تو ہماری ایک پریکٹس ہو جاتی ہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کرنا میں یہ ایسے نہیں کرنا میں نے غیبت نہیں کرنی میں نے جھوٹ نہیں بولنا میں نے برے کام نہیں کرنے میں نے نماز نہیں چھوڑنی اب جب ہماری ایک روٹین بن جاتی ہے تو باقی دنوں میں غیر رمضان میں دوسری مہینہ بھی ہم اس کو فالو کرتے ہیں تاکہ ہم برے کاموں سے بچیں ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں اور اس طرح ہم گناہوں سے بچاؤ ہے روزہ اصل گناہوں سے بچاؤ کا نام یہ تو ہے روزہ اور زبان کو برے کاموں سے ہم روکیں رمضان مبارک میں ہم اپنی زبانوں کو برے الکابات سے بری باتوں سے روکیں ہم جھوٹ نہ بولیں اسے غیبت نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ ہم رمضان مبارک میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں ہم آفیت کی دعائیں مانگیں ہم دوسرے لوگوں کے لئے یہ ہے کہ جو دعا ہم دوسروں کے لئے کرتے ہیں وہ پہلے ہمارے حق میں دعا قبول ہوتی ہے اسی لئے ہم نیک دعائیں کریں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں رمضان مبارک میں اور کوشش کریں کہ ہم دوسروں کے لئے دعائیں کرنے والے بنیں آفیت کی دعائیں کریں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کے لئے بری دعائیں کریں تو ہماری پلٹ کر ہماری طرف آجائے اب جب ہم دوسروں کے لئے آفیت کی دعا کریں گے تو پلٹ کر وہ ہماری لئے آفیت ہماری لئے دعا آئے گی وہ ہماری لئے آتی ہے پہلے وہ پلٹ کر اس لئے اللہ تعالی ہم سب کو تمام نیک کام کرنے والا بنائے پر تمام برے کام اسے بچنے والا بنائے وآخر دعوانا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ